اگر آپ کا ویژن کلیر ہے اگر یہ یوت پورے دیش میں مذہبی ہے راجنیتک ہے سماجک ہے آرتک ہے تو کم سے کم جو فوج ہے پولیس ہے اسے اپنا کام کرنے دیجئے جو کام آپ کے ہاتھ میں ہے جس میں آپ کو تلوار اٹھانی ہے نہ کسی کا کلہ کاٹنا ہے تب بھی آپ وہ راستہ کیوں نہیں دیتے یہاں ساتھ سو سال کے بعد بھارت کے سناتنی سماج کا پرشاٹ جگنے کا ایک مثال پیدا آپ ساتھ سو سال سے بولیں آپ نے کہا کہ سب ایسا ہی چلتا رہے گا یہ لڑائی جو آج قدر پول میں ہوئی ہے یہ ادھے ادھے کی گھٹنا یہ دلی میں ہماری بہن نپر شرمہ کو چورائے چورائے کلی کلی اسلامی جہاں کی مسلمان یہ چلوٹی دے رہے ہیں ہم تن سن جدہ کر دیں گے یہ پاگرپن اس لیے ہے کہ ان کو یہ سمجھ میں آنے لگا ہے کہ لوگوں کو سچائی پتا چل گئی یہ سچائی چودہ سو سال سے چھپائی جانے گا اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری صرف بیز پک تک نہیں ہے سنچار کراندی کے اس دور میں اس سے بجاروں کا آدان پردان ہو سکتا ہے آپ کی کوئی اچھی بات ہے سیکنڈوں میں دنیا میں پہنچ جاتی ہے میں کوئی بات کہتا ہوں سیکنڈوں میں دنیا میں پہنچ جاتی ہے اس کا استعمال صرف اتنا ہی ہے یہاں سے کھڑے ہو کر کے اسلامی جہاد کا سامنا نہیں کیا جا سکتا اسلامی جہاد جس نے پارسیوں کے دیش کو کئی سو سال پہلے تلوار کے دور پر بدلا اور وہ پرسیہ آج ایران ہو گیا اسلامی ملک ہو گیا اس میں ایک جہادی پاگر آیات اللہ خمینی جو لوگوں کی گردن پر انعام رکھتا تھا ایسے پاگل پیدا ہوئی یہ سیریا یہ لیویا یہ جتنے کنٹری آپ دیکھ رہے ہیں چھپن یہ سب سالوار کے دور پر لوگوں نے یا تو اپنا دیش چھوڑ دیا یا کنڈ بڑ اور ان کو یہ لگیا کہ ہم تلوار سے کرا سکتے ہیں دس لوگوں کو ماریں گے دلی میں جنگا کریں گے تو ہندوستان کا سناتنی برتکار نہیں کرے کا خاموش ہے اس لیے آپ نے دو ہزار چودہ میں سرکار بدلی ہے ابھی راشت کا بدلنا باقی ہے اس لیے میں ہوں آر اے سنزنگ ہوں سشیل پنڈل ہوں للے تمبردار ہوں پروفیسر کپل کمار ہوں انکر شرمہ ہوں نیرچ اتری ہوں یہ تمام ہارے لوگ بار بار آپ کو روز صبح سے لے کے شام سکتے ہیں کیونکہ آپ کے سماج میں ہمارے صاحب میں ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ سناتنی سماج کسی بھی بواد کے اوپر ہمیشہ ساست کرتا تھا کسی بھی بواد ہو جاتا تھا کھلے میں ساست ہوتا تھا آپ اپنا ترگ رکھئے وہ اپنا ترگ رکھیں گے جس کا سر صحیح ہوگا وہ ہی جیتے گا نہ اس میں کسی کی کافتے کی جائے گی نہ امیری غریبی دیکھیں گے لیکن وہ دور صواب ہوگے لیکن آج ہی آخر کی دور نجی رہی آج شاشتر نہیں ہے آج شاشتر نہیں ہو رہا آج شاشتروں سے مام لگتے ہیں اگر شاشتروں کی بواد کریں تو اپنے پور وجو کا اتحاس بھاگ دیکھ لیجئے کوئی ایسا نہیں ہے مائی کا لال جس نے ہمارے پور وجو کو ہرایا یہ جھوٹا اتحاس لینے والے لوگ حلی گرد سے لیکل کے آگرہ تک میرک تک ستتاؤں کے دلالوں نے پچھلے ستتر سالوں میں بھارتی اتحاس کو اپنے آقراؤں کو خوش کرنے کے حساب سے لکھا ہمارے بچوں نے اور ہم سب نے وہی اتحاس اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا طریقہ نہیں تھا کہ ہم اپنے پور وجو کو جان سن اس لیے اتحاس کو پڑھا اور جرنیشن سے جرنیشن ایسے ہی اس میں نکل دیں دو ہزار بائیس میں آج شاید ہم ایک نارا بہت پہلے سنتے تھے تیم چاند ساند ساند اور یہ شمب و بود نہیں تھا کیونکہ ہم اپنے تمام پرشاید کے جتنا بھی سائن تھا جتنے بھی شاص طرح جتنے بھی شش سے ان کو چھوڑ دیا ہم نے اور ہمیں کندی دوڑ میں شامل ہوئے اس لیے آج بھی دو ہزار بائیس کے بھارت میں پڑھایا جاتا ہے اور وہ کتاب آج بھی پڑھائی جاتی ہے اور ہمارے بچے آئی ایس بننے کے لیے آئی پی ایس بننے کے لیے بی سی ایس میں جانے کے لیے اس خلص کتاب کے اندر جھونچا اتحاس پڑھ کے ہی پاس ہو رہے کتابوں میں کیا لکھایا کیا اس کی ہمیں جنتا ہے لیکن ہم نے اپنے گھر میں کبھی صحیح بات نہیں بتائیں ہم اپنے گھر میں چاچا نہروں کا ذکر کریں گے سماش کی بات کریں گے لیکن آخر میں صبحاش بننے ساور کر بننے کی بات نہیں کریں گے بنائیں گے تو ہم پھول والا چاچا ہی تاکہ جوڑ 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 کار کر کے پردان بنتری بن جائے ہمارا بنتا ہے یہ بیماریاں ہیں اس لیے دوہزار ایک قسم پوری دنیا یہ بات آپ نے کہتی تھی ہم سمتے تھے اور بہت سارے لوگ ہم سے یہ بھی تر کرنے لگے کہ جب دنیا نے ہمیں یہ مانی لیا ہے تو پھر ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں کچھ کیوں کرنا ہے کبھی کبھی شکرو ایسے نرے میں سے نارے بناتا ہے جس سے آپ بھرم کی استفی میں رہے ہیں اور آپ یہ سوچیں کہ اب تو دنیا ہمارا لوگا مان رہی ہے ہمارا شکرو بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہے لیکن آپ نہیں سوچ پا رہے ہیں کہ شکرو جانتا ہے کہ یہ سچ بات نہ جانے اس لیے لگاتا بار بار کہا گیا اکیس کی صدی بھارت کی ہوگی بھارت کی ہوگی سناتنی ہی تو خوش اب تو بھارت کی ہوگی اب ہمیں کیا کہنا اپنے آپ بھی ہو جائیں گے آپ کو اپنے دیش کے کسی عوشکار کے قارن نہیں کہا گیا کہ اکیس کی صدی سناتنی ہوگی ہوگی کیونکہ دنیا آپ کو لموٹی والے پتاجی سے نہیں جانتی پوری دنیا آپ کو آچار رچالک سے جانتی ہے اس لیے انہوں نے جب یہ بات پاہی آنانی ہنگوں کے لیے ہوگی ہے